موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے منصور الرشید سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ بھارت میں فستائی مودی حکومت ہمساہ ممالک کے لئے ایک خطرہ بن گئی ہے جس سے علاقائی امن بھی خطرے میں بڑھ گیا ہے وزیرا خارجہ نے لداخ میں بھارت کی متنازعہ تعمیر کی مضمت کی ہے جو چین کے ساتھ اس کی کشیدگی کا باعث بن گئی ہے احتساب کے معاونے خصوصی نے کہا ہے کہ گزشتہ پانچ سال میں چینی کی سنت کو 29 ارب روپے کی اعانت دی گئی ائر بس کمپنی کی فرانسیسی ماہرین کی ٹیم نے آج کراچی میں تیارہ حادثے کی جگہ کا دوبارہ دورہ کیا اور دحقیقات کے لئے شواہد اکٹھے کیے گھبرائی نہیں احتیاط کیجئے کرونا وائرس سے بچاؤ ممکن ہے سردی اور نزلہ زکام کے مریضوں سے دور رہا جائے کھانستے اور چھینکتے وقت مو اور ناک کو ٹیشو یا رومال سے ڈھاپا جائے ہاتھوں کو بار بار اچھی سابون سے دھویا جائے استعمال کے بعد ٹیشو کو مناسب طریقے سے ضائع کیا جائے تو کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے مزید معلومات کے لئے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی ٹرپل ون ون فائف سیون ون فائف سیون اور صحت تحفظ ہیلپ لائن ڈبل ون ڈبل سکس پر رابطہ کریں خبروں کی تفصیل وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت میں ہندوتوہ بالا دستی کے نظریہ کی حامل مودی حکومت نازی طرز کی اپنی متقبرانہ توصیح پسندی کی پالیسیوں کے باعث ہمسایہ ملکوں کے لئے خطرہ بن رہی ہے آج اپنے ٹویٹس میں انہوں نے نیپال اور چین کے ساتھ بھارت کے سرحدی تنازیات کا حوالہ دیا وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کو جھوٹے جالی آپریشن کا خطرہ ہے جبکہ شہریت کے متنازع قانون سے بنگلہ دیش کو بھی خطرات لاحق ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سب مقبوضہ کشمیر کے غیر قانون علاق کے بعد ہو رہا ہے جو چوتھے جنیوہ کنونشن کے تحت جنگی جرم اور اس اقدام کا مقصد آزاد جمہو کشمیر کے لئے دعویٰ کرنے کی راہ ہموار کرنا ہے عمران خان نے کہا کہ میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ فستائی مودی حکومت نہ صرف بھارت کی اقلیتوں کو دوسرے درجے کے شہریوں کی حیثیت دیتے ہوئے ان کے لئے خطرہ بن گئی ہے بلکہ اس نے علاقائی امن بھی دعو پر لگا دیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے مضموم اضائم کا نوٹس لے جن سے علاقائی امن و سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ بھارت نے سیکلولزم کو دفن کر دیا ہے اور وہ ملک میں مستقل ہندو طوا کے نظریے کو ہوا دے رہا ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ سال پانچ اگست کو مقبوضہ کشمیر کے اپنے ساتھ الہاق کا غیر قانونی اقدام کیا اور وہ قانون میں ترمیم کے ذریعے اس کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی سازشیں بھی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ شہریت ترمیمی ایکٹ اور اندراج شہریت کے متنازع قوانین کا مقصد اقلیتوں کو حدف بنانا ہے جس کی مقامی آبادی نے بھی مضاہمت کی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت بلوچستان میں سازشوں میں ملوث ہے اور وہ افغانستان اور نیپال سمیت دیگر ممالک کے داخلی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے انہوں نے داخل میں بھارت کی متنازع تعمیر کی مضمت کی جو چین کے ساتھ اس کی کشیدگی کا باعث بنی انہوں نے کہا کہ چین نے ماضی میں ہمیشہ ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا اور آج بھی وہ تمام مسائل امن سے طے کرنا چاہتا ہے تاہم انہوں نے کہا کہ بھارت کے اقدامات خطے کے امن کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں احتساب کے بارے میں وزیراعظم کے معاملے خصوصی شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ گزشتہ پانچ سال میں چینی کی سنت کو انتیس سرب روپے کی اعانت دی گئی جبکہ پی ٹی آئی کی قیادت میں پنجاب حکومت نے صرف دو اور اب چالیس کروڑ روپے کی اعانت دی انہوں نے آج سے پہر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لگ نون کی گزشتہ حکومت نے چھبیس ارب ساٹھ کروڑ روپے کی اعانت دی جبکہ سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی نے سلمان شہباز کے دباؤ ڈالنے پر بیس ارب روپے کی اعانت دی انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے چار ارب بارہ کروڑ روپے کی اعانت دی جس کا سب سے زیادہ فائدہ اومنی گروپ کو ہوا معاملے خصوصی نے کہا کہ شوگر رپورٹ میں چینی کی برابند میں بے زابطکیوں کی روک تھام نہ کرنے اور پیداواری لاغت کا تخمینہ لگائے بغیر سبسٹی دینے پر ریگولیٹر کو ذمہ دار قرار دیا گیا ائر برس کمپنی کی فرانسیسی ماہرین کے ٹیم نے آج کراچی میں تیارہ حادثے کی جگہ کا دوبارہ دورہ کیا اور واقعے کی تحقیقات کے لیے شواہد اکٹھے کیے ٹیم نے تماشتہ گھروں اور تیارے کے ملبے کا بھی معاینہ کیا وزیراعظم کی ہدایات پر تیارہ حادثے کے تحقیقاتی بورٹ کے ارکان نے ٹیم کو اپنی تحقیقات کے بارے میں آگاہ کیا ادھر میتوں کی شنافت کے لیے ڈی این اے کی تصدیق کا عمل جاری ہے اور اب تک 51 میتیں تدفین کے لیے بورسہ کے حوالے کی جا چکی ہیں اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیراعظم کے معاملے خصوصی لیفرینر جنرل ریٹائر آسم سلیم باجوا نے کہا ہے کہ خیور وختونخواہ میں 847 میگا وارٹ کے سکی کناری پان بجلی منصوبے کا 50 فیصد کام میں مکمل کر لیا گیا ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ 1963 عرب ڈالر کی سرمایہ کاری سے دریائے کنہار پر تعمیر کی جانے والے اس منصوبے سے 4250 ملازمتیں پیدا ہوں گی سعودی عرب کے صوبے اسیر میں آج فائرنگ کے ایک واقعے میں 6 افراد ہلاکہ اور 3 زخمی ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور فیسپنک کے لینک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے